اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈاو پوٹو شاپ پر ہم بلیک تصویر کو کیسے کلر دے سکتے ہیں ایک پروفیشنل طریقے سے چلیں اس پر کام شروع کریں سب سے پہلے میں تصویر یہاں اوپن کروں گا میرے پاس تصویر موجود ہے اسے اوپن کر دیا اوپن کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کی ریزولیشن دیکھوں گا کہ اس کی ریزولیشن صحیح ہے سائز بلکل صحیح ہے ریزولیشن سائیٹیو ہے جب سائز زیادہ ہو اگر ریزولیشن سائیٹیو ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ریزولیشن اچھا ہے تو کنٹرول ون دبا کر ہنڈر پوٹسن زوم سے جسے میں دیکھوں گا کہ اس کی ریزولیشن کوئی فرق کروں گا بلکل بہتر ہے سب سے پہلے میں کوئیک ماس موٹ میں آکر ادھر کلک کروں گا اس کی شوٹ کی ہے کیوں اس کے بعد میں برش لوں گا برش کی شوٹ کی ہے بھی برش رہنے کے بعد پروپرٹی جو ہے ٹوپ پر آپ دیکھیں گے اوپسٹی ہنڈر پرسن ہونا چاہیئے فلو بھی ہنڈر پرسن ہونا چاہیئے اور موٹ نورمول ہونا چاہیئے اسی طرح برش رہنا چاہئے یہاں سے رکھ سکتا ہے یہ ڈارک برش ہے اور یہ لائٹ برش لائٹ برش کو میں سیلیک کروں گا اس کے بعد میں برش کی جو سیلیکشن ہے اسے میں اپ کر دوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کلور کرنا شروع کر دوں گا فیس کی میں چاہوں گا برش کو لائٹ بھی کر سکتا ہوں یہیں کوئی کمس میں آ کر دبل کرک کروں اور کے بعد میں فیسی طرح کمس 50 کی بھی جگہ ہے 20% میں دے سکتا ہوں لائک میں اگر چاہوں تو برشے کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اور اسے اوکی کر دیا اپتے واپس کیو دبایا تو برش کو مجھے چھوٹا کرنا ہے تو کرلی بریکٹ دباؤ پڑنا کوپرٹی بار میں ہم نہ کریں یہاں سائز پر چھوٹا کر سکتے ہیں بہت جگہ جو مجھ سے ماؤس اگر ہل جائے آپ سے اور آپ کے سکن کلر سے آؤٹ سائیڈ پر یہ پہنچ ہو جائے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں شوٹ کی ہے ایکس اس کی روٹیشن اگر وائٹ کلر اوپر آ جائے تو آپ اس کو کلین کر سکتے ہیں اور بلیک آ جائے تو آپ اس کے پر فلٹر سکتے ہیں تو میں اب اسے کلین کروں ایسی طرح میں چاہوں گا اس کے لپ اور آئیس کو بھی کلین کروں موسیقی 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 اور ریکٹینگر سلیکٹ ٹون پہ آگے کلک کروں گا اور یہاں آکھا رائٹ کلک کر کے ماؤس کا اسی سیف کر دوں گا فیس کے نام سے ہم سیف کر دیا تو چینل میں آکر دیکھوں گا فیس کے نام سے یہاں پر میری ایک لیا موجود ہے اب میں یہاں دیکھوں گا جہاں پر وائد وائد سپورٹس ہیں جو کہ ٹھیک سے برش نہیں ہوئے اس کو میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کلک کیا کرنا ہوگا اسے آؤٹلائن ختم کرنے کیلئے کنٹول دی آپ کو دبانا ہوگا برش کی سلیکشن دی اور اس کی بات بھی دبا کر میں نے اسے کلک کرنا شروع کر دیا جہاں آپ کو سپورٹ محسوس ہو وہی پر سپورٹس کی دیا جب یہ ہو جائے اس کی بات اپنا لیس ٹیپ ہوگا کہ یہاں پر آپ کنٹول دبائیں اور واپس سلیکشن آؤٹلائن کے لیکھیں اس کے بعد آر جی بھی پیار ٹھیک کریں اور کنٹول شیپ آئی دبائیں تاکہ فیس کی سلیکشن ہو آؤٹلائن کی سلیکشن ختم ہو جائے نیر سماتھر میں یہیہیی ہے جسمنٹ پر بھا کر سٹریشن ایک کلر لوں گا اور یہاں کلر رائز کی چیک کرے ٹک کروں گا اس کے پاس اس کی کلر کو چیز کروں گا اس کو آنسا ٹاک شیٹ کرنا چاہاں اسی طرح ساور شیئٹ دانا چاہیں تو آپ دوبارہ یہ ایڈیسنیٹ آکر کلر بیلنس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں آکر اگر یہ پوری سکرین میں آئے تو یہاں آکر آپ کلپ کی جگہ نا چاہیں تاکہ فیس پہ ہی مہدود رہے جیسے یہ ہو جائے اس کے بعد آپ واپس فیس کلیر پہ ہیں اور اب کیوں دبا کر لپ سائٹ کو آپ ماسکنگ دیں گے موسیقی 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 ریٹنگ کا سلیک ٹول لوں گا رائٹ فلک ترکی سے بھی سیف کروں گا اس لک کے نام سے اور چینل سما کر میں لک کا ہی فلک کروں گا کہ کہیں برش ہماری جو ہے کب بہتر انداز سے ہوا یا نہیں ہوا یہاں میں کچھ فرق ہے تو مجھے کنٹرول تی دبا کر اس کی آؤٹ لائن کی سلیکشن سب سے پہلے ختم کرنی ہوں گی اس کے بعد بھی دبا کر برش ٹو لینا ہوگا اور برش کے لیے بلیک کو اوپر کرنا ہوگا اگر لیئر کے اندر کرنا چاہیں گے تو پھر وہ کلر جو ہے برش کا وہ نہیں ہوگا واپس مجھے لیئر لینا ہے تو یہاں لک کے لیئرز پر آکا کنٹرول دباؤں گا اور یہاں پر کلک کروں گا تاکہ لیئرز میں جو ہے واپس مل جائے یہ آؤٹ لائن کی لیئر ہے ریکٹینگل کی دسپیج کی ہمیں اسے ختم کرنی کے لیئے اور صرف کلپ کی سائٹس ہمیں چاہیے تو کنٹرول شیف آئی دباؤں گا اور یہاں آر جی پر کلک کیا لیئرز پر آیا اور والا سیٹوریشن پر کلک کیا اور کلر آئیز اگر کلر نہیں ہوگا تو اس کو ختم پڑ جائیں جیسٹن کلپس کو اس کے بعد ہوا سا ازاہ پر شیٹ کرنا چاہیں رے کریں ہوا سا ازاہ پر شیٹ کرنا چاہیں لیئرز پر آیا اگر فائنلی اب مجھے بالو پر کلر دینا ہے تو دوبارہ مجھے اسی لیئرز پر آ کر ایک اور سیٹوریشن جو ہے میں لیئرز لوں گا اس کی کلک کریں اس کے بعد میں آ کر یہاں آنے کے بعد میں کلر آئیز پر کلک ہوں پہلے سپیل پر کلر آ رہا ہوگا پہلے تو میں گولڈن کلر چیز کروں گا اس کے بعد میں آ کر یہاں آ کر کنٹرول آئی دباؤں گا تاکہ اس کے پر ماسکن ہو جائے اور وہ ہیڈن ہو جائے ہماری جو کلر ہے اور جہاں میں کلر اس پر برش کرنا چاہوں یہاں آ کر سیکنڈ اوکسن یہ ہوتا ہے جب آپ لیئرز میں آ رہے ہوتا ہے وائٹ کو آپ اوپر کریں گے اور بلیک کو نیچے اور مجھے یہ حصہ جو ہے تاکہ اس کے اندر وہ کلر موجود آ جائے اس پر ہم چینل اس کے اندر نہیں ہیں ہم لیئرز کے اندر موجود ہیں اور میں اسے ریموو کر رہا ہوں اور میں اسے ریموو کر رہا ہوں اگر میں کیاپ کے اندر بھی تلر دینا چاہوں اوپر کیاپ کر تو اسے بھی ریموو کر سکتا ہوں یہاں پڑھنے ہو جائے تو واپس مجھے برشنگ کرنے کیلئے بلیک کوپر کرنا ہوگا اور واپس یہاں اپنے بلیک کرنا ہوگا پہل فائنلی ہم ایک بلیک کلر کی پر سکن کلر دے دیا اور اس کے لئے فیرز اور ہیر کو ہم نے چینج کیا اس کے لئے اس کے لئے فیرز کی پر ہم نے ریت بسیس شیڈ کیا اسی طرح کولڈن شیڈ جہاں امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اگر کی مشکل ہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سوچنے کے لئے انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو کی ساتھ دوبارہ آجے ہوتا تک تک کے لئے اللہ آپ پیس ٹھیک 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 موسیقی